اسلام علیکم آج ہم ایم ڈی کیڈ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں جنیٹس کے اندر کون کون سی ایسی ٹرم ہے جو ایسے ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتی ہے جیسے جنیٹس کا مطلب کیا ہے انہیریٹنس کی سٹڈی کو ہم جنیٹس کہتے ہیں اور انہیریٹنس کیا ہے خصوصیات کا جانا پیرنٹ سے آف سپرنگ کے اندر ان خصوصیات کا جانا دیرکول انہیریٹنس ہے اب یہ کریٹریسیز کو ٹریٹ بھی کہہ ساتے ہیں یا کریٹریسیز کا نام بھی دے ساتے ہیں بٹ اس کا جانا پیرنٹ سے آف سپرنگ کے اندر دیرکول انہیریٹنس ہے یہ وراست کو کنٹرول کرنے والا سیل کے اندر نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر کروموسوم ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوتے ہیں ہسٹرون پروٹین اور کیا ہے ڈی این اے اور جو کہ سپیسیفائی کر دیتے ہیں ڈی اے کے پاس کیا ہوتے ہیں جین ہوتے ہیں جین بسکر کیا ہے ایک بائیلوجیکل انفرمیشن کو پکڑ کے رکھنے والا ایک یونٹ ہے جو کہ سپیسیفیک سیکوانس ہے کس کا نیوکلوٹیر کا یہ یار رکھیے کہ نیوکلوٹیر کا سیکوانس ہے جو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے سیکوانس آف دا امائنو ایسیڈ ان پروٹین تو امائنو ایسیڈ کا سیکوانس کو کنٹرول کرنے والا نیوکلوٹیر کا سیکوانس ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلو ٹیڈ کے سپیسفیک سیکنس کو دیارکول جین ہے یہ یار رکھے گا تین نیوکلو ٹیڈ کا سیکنس ہوتا ہے تین نیوکلو ٹیڈ کا جو سیکنس ہوتا ہے اس کو ہم جین کا نام دے رہے ہیں بیسکلی یہ جنیٹی کا فنکشنل یونٹ ہے جس جگہ پر ہوتا ہے کروموسوم کے اس کو نام دیتے ہیں لوکس ہر ایک جین کے آگے کوپیز ہوتے ہیں جیسے اے بلڈ گروپ کے جو جین ہے وہ آئی ہے پر اس کی کوپی آئی اے سمول آئی بھی ہے آئی بی آئی بھی کوپی ہے آئی سمول آئی سمول بھی ہے آئی بی اور آئی سمول بھی ہے یہ ساری جین کی کوپی ہے ایک جین کے آگے فردر کوپیز ہوتی ہیں جیسے آر کیپیٹل ہے اس کی کوپی آر کیپیٹل آر سمول ہو سکتی ہے تو ان کوپیز کو نام دیا جاتا ہے دیارکول علیل ہے علیل کیا آپ کوپی آف جین کہلیں پارٹنر آف جین آجے یا آلٹرنیٹی فارم آف جین آجے کسی طرح سے بھی آج ہے آپ اس کو نام دیتے ہیں یہ علیل ہے اب یہ علیل دو طرح کی ہو سکتے ہیں یا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ر اپڈل ر اپڈل سیم اور کیپڈل فارم ہے یا ر اپڈل ا ا ا ا ار سمال دونوں ڈیفرنٹ ہے جو سیم ہوتے اس کو ہوموزائگرز کہتے ہیں جو ڈیفرنٹ اس کو ہیٹروزائگرز کہتے ہیں ہوموزائگرز کا مطلب پیروف علیل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جین کے وہ سیم ہے ہوموزائگرز ہے اگر پیر آف آلیل جین کے ڈیفرنٹ ہے ہیٹروزیکس ہے وہ آپ کو ساری اگزامپل پتا دی ہے اب یہاں پر دیکھا جائے ہم ان آلیلز کے لحاظ سے دو چیزوں کا کروز کرواتے ہیں دو چیزوں کا کروز کرواتے ہیں جیسے ایک راؤنڈ ہے ایک رنکل ہے تو کروز کے لحاظ سے میں پہلے بتاتا ہے چلو ہمارے پر دو کروز آئیں گے ایک کروز آئے گا مونو ہائبر کروز آئے گا ایک ہمارے پر ڈائی ہائبر کروز آئے گا جو ہم نے پڑھنا ہے مونو ہائبر کروز ہم نے پڑھنا ہے لاف سیگریگیشن کو کہتے ہیں ڈائی ہائبر کروز لاف انڈیپنڈر اصورڈمنٹ کو کہتے ہیں مطلب کہ یہ ڈائی ہائبر کروز کا مطلب کیا ہے دو ٹریٹ ٹو ٹریٹس کا آپس میں کروز کرنا ڈائی ہائبر کروز ہے جیسے شیپ اور کلر ہو گیا اور اگر سنگل ٹریٹ کے لحاظ سے کروز کرواتے ہیں یہ مونو ہائبرٹ کروز ہوتا ہے ان سب میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں رکھنا ہے اعلیلز کے پیر کا ہوتا ہے جیسے یہ اعلیل کا پیر ہے آر کیپٹل آر سمول یہاں پر یہ جو اعلیل کا پیر ہے اس میں آپ کو جو دانے جو بیج ہے جو سیڈ ہے وہ راؤنڈ نظر آ رہا ہے آر کیپٹل ڈومیننٹ ہے اور جو آر سمولز کو رسیسل کرتے ہیں ڈومیننٹ مطلب جو ایکسپریس کرے گا اعلیل وہ ہم ڈومیننٹ کہیں گے جو اعلیل کا جو آپ نظر آ رہا ہے ایک پیر میں سے جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو ماسٹ ہے اس کو ہم رسیسل کا نام دیں گے جیسے یہ ڈومیننٹ کیا ہے راؤنڈ ہے جیسے آر کیپٹل آر کیپٹل آجے یا آر کیپٹل آر سمول آجے یہ آر کیپٹل ہی ظاہر ہوگا یہ ڈومیننٹ کہتے ہیں اور جو آر سمول آر وہ ایک رسیسل فارم کے لئے ہم اسمال کرتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے حلیل کا پیر اس کو جینو ٹائپ کہتے ہیں کمبینیشن آف حلیل آف جین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جینو ٹائپ ہے جو آپ ڈومیننٹ ہے جیسے راؤنڈ اپیرنس ہے جو رنکل آپ İرنس جو نظر آتا ہے فیزیکل آپیرنس جو جینو ٹائپ سے بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دیار وکڑ فینو ٹائپ ہے کیا نام ہوگا فینو ٹائپ تو فینو ٹائپ جیسے راؤنڈ رنگل یہ اپیرنس ہے یہ فینو ٹائپ ہے اور جو کمبینیشن آف اللیلز کا ہے دیار کول جینو ٹائپ ہے یہ ایمپورٹن اور چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز ہے جو بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو یار رکھ رہا ہے کروس جو ہوتے ہیں نا کروس اگر ہم کہتے ہیں ٹرو بریڈنگ کروس ٹرو بریڈنگ کروس کا مطلب کی ہے اور آپ یہ کہہ لیں ہے ٹرو بریڈنگ کروس ہم کیس کو کہتے ہیں اگر میں میں بزنی دنکای یونٹای بریڈنگ کروس ٹرو ہوتا ہے مطلب سیم کریٹری سیکسہ جینو ٹائپ کا آپس میں کروس ہنا دی ایر کولل رو بریڈنگ کروس ہے کوئی حبار ہوگا بین سکتہ یہ لکھ رودی کاروس اور سیکھوٹے ملے ٹھیک ہے رچہ اللہ خواستج کے ، جو ملتی دییا کو اس میں جو جو جینز ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے لینکج گروپ ٹوٹل نمبر رف کرو جینز ان ہوموالوجس کرومسوم لینکج گروپ کرائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹوٹل جینز ایک انڈی ویژی جو جتنے ہوتے ہیں جیسے میرے یقی میرے اندر جہتے ہیں جنوم کہلاتا ہے ٹوٹل ڑرا جینز تو آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی بچا پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ ہیں آپ کے اندر جنوم کہلائے گا جین جو ایک بریڈنگ پاپولیشن کے اندر ہے وہ جین پول کے لائے گا اگر لنکج کا ورڈ آجائے تو لنکج کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ جینز کا سٹی ٹو گیدر کرنا ہے ایک کروموسوم کے اوپر سٹی ٹو گیدر کرنا ہے ایک کروموسوم کے اوپر جینز کا اکٹھا رہنا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں اکٹھے رہنے کے پروسس کو وہ لنکج ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل نمبر اوپ جینز ان ہومولوگس کروموسوم لنکج گروپ ہے پروسس کو کیا کہتے ہیں تو گروپ کو اٹھا دینا سمپل کیا کہہ دینا آپ نے لنکج ہے ایک ٹوٹل نمبر اوپ جینز ایک انڈیویجول ہے کتنے ہوگی جتنے بھی ہیں وہ کیا کہلائے گا جینوم اور ٹوٹل نمبر اوپ جینز ایک بریڈنگ پاپولیشن جتنے ہوتے ہیں ہم اس کو جین پول کا نام دیتے ہیں تو یہ ساری ٹرمز ہیں جو کی یوز ہوتی ہیں کس کے اندر جنیٹیس کے اندر جو آپ کو پتا ہونی چاہیے ठीकے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہمارے پاس ایک کروز ہے جس کا نام ہے شیپ مونبی ہائیبری ہوگی jis کو مون هیبری کروز کا نام دیا جس میں کروز کرواتے ہیں 결과 ایک نام ہم دیکھیں گے مونو ہائیبری کروز ہے یہ آپ دیکھیں گے منو ہائیبریٹ کروز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے منو ہائیبری کروز ہم کس کے اندر کرتے ہیں حیثیر گر bascmaster شیپ کے اندر جس میں سیڈ کا شیپ دیکھیں گے اور وہ پیس ایک چنے کے دنے اس کی شیپ دیکھتے ہیں پھینو ٹائپ آر episód بھی ہوسکو سکتے ہیں بھی ج ratائٹی کی طرف آرrás ہوسکتے ہیں رنکل پھینٹایپ روہ Leslie رنگل آپ کو روہ آئیں گے تو آپ اس کو ص سولو کرنا ہوگا آپ کو کسی طرح کبھی آتا ہے آپ نے اس کو سولوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے راؤنڈ آف رنگل کا ہم کرائیں گے تو پہلا جو کروس ہوتا ہے آپ نے یار رکھنا ہے پہلا کروس وہ پی ون کہتے ہیں اس کو پیرنٹل فرسٹ پیرنٹل جیرنشہ کہتے ہیں جیسے آرکیپڈل آگے آر سمول ٹھیک ہے یہ دونوں یہاں پہ دیکھا جائے تو آپ کو فورم پتہ نہیں یہ دونوں کیا ہے ایک جیسے ہیں یہ دونوں کیا ہے ایک جیسے آپ اس کو ہوموزائگس کہیں گے سیم آلیلز آف جین ہے جیسے آپ آگے بناتے ہیں تو سرکل میں جو لکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں گیمٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں کروس فرٹیلائزیشن ہی تو آرکیپڈل آر سمول سے ملے تو کیا بن گیا آرکیپڈل آر سمول یہ ہمارے پاس جو آتا ہے اس کو ہم ایف ون ہے ٹھیک ہے پھر اے ف میرے کا اس کو سیلف فرٹیلائزیشن کرتے ہیں مطلب کہ ایف ون ایف ون کے ساتھ کروانو ایک ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی جو آف سپرنگ گای گیا اسی آف سپرنگ سے دوسرے کے ساتھ کروانو مطلب کہ Teen of current کا آپس میں ٹھیک کروز کرنا سیل فٹیلائزیشن سیلف فٹیلائزیشن اس کے گرمٹس بنے گیا آرکیپڈل آرٹ سمول اس کے پاس یہ جینو ٹائپ ہے اس کے پاس آر کے پاس اینو ٹائپ ہے اس کے کیارہichts جو بنائیں گے دو خلف بنائے تو ہم نے ڈبا جو向 بنا ہی ہے تو Fairy तो चार्डबा Fr het यह इस से मेलेगा तो क्या मनेगा आर कैपिर आर समॉल यह सी सب krit 잘 क्या है यह राउंडर यह आगी यह रेशो फीनो टाइप कि यह आपने या रखना है یہ جو میں ریشو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے لکھی ہے یہ بیسک کے لیے ریشو کس کی ہے فینو ٹائپ کے تو اگر ایم سی کیو زیادہ لاف سیگریگیشن کی جو فینو ٹائپ کی ریشو وہ کتنی ہوتی ہے تو آپ نے کہہ دینا ہے تھری ریشو ون ہے جینو ٹائپ کے لحظے کیا ریشو بن رہی ہے ایک آر کیپٹل آر کیپٹل ہے ٹھیک ہے تو ایک ریشو ہمارے پاس یہ آگی آر کیپٹل آر کیپٹل ایک ہمارے پاس آر کیپٹل آر سمول ہے اور دوسرا بھی آر کیپٹل آر سمول ہے تو دو ہمارے پاس کیا آگی آر کیپٹل آر سمول والے آگی اور ایک ہمارے پاس آگیا آر سمول آر سمول یہ بھی ایک ہمارے پاس آگیا یہ جو ریشو ہے یہ آپ کے پاس لاف سیگریگیشن کی کس کی ہے جینو ٹائپ کی ہے تو یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے جینو ٹائپ کی ریشو اس کی کیا ہے ون ریشو ٹو ریشو ون ہے فینو ٹائپ کی ریشو کیا ہے تھری ریشو ون ہے موجود ہوتے ہیں فور ایچ ایک ٹریٹ کے ہم یہاں پہ کون سا ٹریٹ لے رہے ہیں شیپ لے رہے ہیں یا رنگل لے رہے ہیں یا راؤنڈ تو مطلب ٹریٹ ایک ہی ہے شیپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللیلز جو کو اگزیسٹن کا ٹریٹ کے وہ سیگری گیٹی ہو جاتے ہیں سیپرٹ ہوتے ہیں ایٹ میوسیس میوسیس کے دوران ڈیورنگ گیمٹس فورمیشن جب کیا ہوتی ہے گیمٹس کی فورمیشن ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے گیمٹس کے دوران اگر دیکھا جو ایچ گیمٹس ریسیف کرتا ہے ون آف ٹو علیلز ٹھیک ہے ون آف ٹو علیل تو وہ ایک علیل کو ریسیف کرتا ہے تو سیگری گیٹ ہونا علیلز کا جو کو اگزیسٹنگ ہے اس لوگ کو کہتے ہیں لاف سیگری گیشن تو یہ آسان سا آپ کے سامنے ٹاپک تھا جس کو آپ نے ریپرزنٹ کیا لاف سیگری گیشن کو اسی طرح لاف انڈی پیڈا سوٹ منٹ ہے یاد دکھے گا اس کو ڈائی ہیبری کروس بھی کہتے ہیں کروس آف ٹو ٹو ٹریٹ ہے دو ٹریٹ دیکھیں ایک دیکھیں گے ہم شیپ ایک دیکھیں کلر شیپ راؤنڈ بھی ہے رنکل بھی ہے اور کلر یل اور گرین ہے راؤنڈ کے لیے آر کےپٹل آر کےپٹل رنکل کے لیے آر سمول آر سمول یلو کے لیے وائی کپیٹل وائی کپیٹل جینو ٹائپ ہوگا اور گرین کے لیے وائی سمول اور وائی سمول ہوگا لاؤف انڈیپنڈنٹ آسورڈ میں کیا کہتا ہے کہ جو ٹو کونٹرسنگ پیر آف ٹریٹ ہیں آر ان سیم کروز دیر آلیلز آر سپریٹی انڈیپنڈنٹلی تو جتنے بھی آلیلز کے پیر ہیں وہ انڈیپنڈنٹلی سپریٹ ہوتے ہیں جب گیمٹس بنتے ہیں ایک دوسرے کو ڈپینڈنٹلی ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے انڈیپنڈنٹ آسورڈمنٹ کا مطلب کسی کو پر بیس کرنے والا نہیں ہے اسورڈمنٹ کا مطلب سپریٹ ہونا تو الیلز کے پیر ہے سپریٹ ہوتے ہیں انڈیپنڈنٹلی جب گیمٹس بنتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں جائے یہ پہلا ہمارے پاس کروز آپ کو میں نے پیچھے بتا بھی دیا اس کو پی ون کہنا یہ پیرنٹل کروز ہے یہ ہمارے پاس راؤنڈ یا لو آگیا ہمارے پاس رنکل کرین آگا گیا گیمٹ بنائیں گے دونوں گیمٹ سیم آر کبیل آر کپیٹل تو ایک آئے گا آر وائی کے پیٹل سیم آئے گا آئے گا جے گیمٹ میں بنا دیئے آر سمال آر سمال ایک آئے گا وائے سمال وائے سمال دون سے ایک آڑا ہے اس کو ہم سرکم بنیکرین یہ بھی کیا گیمٹ دونوں کا آپس میں بلائیں گے تو کیا آئے گا آر سمال وائی کے پیٹل اور وائی smoke یہ ہمارے پاس پہلی جنریشن آگئی F1 کہتے ہیں میں نے پیچھے بتا دیا یہ اس کو فیلیل 1 یا فرس فیلیل جنریشن کہتے ہیں اسی کو اسے کروز کروائیں گے F1 کو F1 کے ساتھ سیلف کروز کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس F1 کے ہیں یہ F1 کی جینو ٹائپ ہیں اس کے بھی گیمٹس بنیں گے اس کے بھی گیمٹس بنیں گے کیسے بنانے ہیں اپنے دونوں آر لکھنے اوپر وی نیچے بھی کیا سمول آگیا اس طرح آپ کے یہ آر وی سے ملے گا تو یہ آگیا آر پھر چھوٹے وی سے ملے گا تو یہ آگیا آر اس سے ملے گا تو یہ آگیا آر اس سے ملے گا تو یہ بنے گا دونوں کے سیم ہوگئے اب یہ جو ہمارے پاس گراف بنتا ہے جنیٹیس گندہ یا رکھے گا جو ہم لاف انٹیپینڈنس سوڈمنٹ ہوگی اس گراف کو کہتے ہیں پونٹ سکوئر تو ٹوٹل گیمٹس ہے چار او چار کتنے بنے گا چار ملٹیپل چار تو سولہ ڈبو والا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ لاف انٹیپینڈنس آسورڈ میں میں نظر آتا ہے چار ڈبو والا جو پونٹ سکوئر وہ آپ کو نظر آتا ہے لاف سینگری گیشن کا در آپ نے یہاں بھی بھی لگ دیئے یہاں بھی بھی لگ دیئے سب کو ملاتے جانا ہے اور سارا ڈبے کو بھر دینا ہے بھرنے کے بعد نائن راؤنڈ یا لوں گے تھری رنکل یا لوں گے تھری راؤنڈ گرین ہوگے ایک رنکل گرین ہوگے تو آپ نے یہاں رکھ لینے فینو ٹائپ اور یہ فینو ٹائپ کیا ہے نائن ریشو تھری ریشو تھری ریشو ون ہے یہ آپ کی فینو ٹائپ ہے اب آپ نے مجھے بتانا کمنٹ کر کے ان میں ڈیفرنٹ جینو ٹائپ کے لازے کیا اس کی ریشو بنتی ہے مطلب آپ نے جینو ٹائپ کی ریشو بتانی ہے مجھے آپ کو میں نے پیچھے بتا دیئے کیسے اب نکالتے ہیں جو سیم ہوں گے آپ نے ان کی ریشو ایک جگہ پر لکھتے نہیں ہے جو ڈیفرنٹ ان کے لگانے تو آپ نے سارے جینو ٹائپ کی ریشو مجھے بتانی ہے جلدی سے مجھے پیچھے بنا کر بتائیے گا کس طرح آپ اس کی جینو ٹائپ کی ریشو بنکالتے ہیں جزاکرلالخیر